موسیقی یزیدیت مرمحمد و اہل بیت محمد صلوات وقت وڈ سامنے بادشاند عظیم مدا خان شہواز پاکستان ملک الزاکرین میرے نہیتی واجب الہترام قبلہ ملک غلام جعفر تیار صاحب عبیت شریف رکھ دیں بادشان دیں ملک کیا ورلڈ دیں مولاینہ دیز زندگی دراز کریں بڑے عقید علی سعداد پرست فقیر پرست بائی قربان حسن جعفری زیشان حسن جعفری صاحب وہ بھی تشریف رکھ دیں انہا عظیم حسن دیں سامنے میرا دل لے میں تھوڑے ٹیمج مکمل ڈیوٹی دیں کسیدہ اس بادشاند عظمت دیں سنا ونا چانا جہاں دے ذکر بغیر نا کوئی محفل مکمل بولے آئے یار جہاں دے ذکر بغیر نا کوئی محفل مکمل نا کوئی مجلس مکمل نا کوئی جشن مکمل نا کوئی ملاک مکمل اے پنجہ بارہ چوڑا دی کا چہریے دیوٹیاں بار میں دے عمر نال لگ دیا اتھے حق بیان کرنا چاہیدہ ہے جہاں دے ذکر بغیر نا کوئی محفل مکمل نا کوئی مجلس مکمل نا کوئی جشن مکمل نا کوئی ملاد مکمل نا کلمہ مکمل نا نماز مکمل نا آزان مکمل نا قرآن مکمل نا ایمان مکمل نا انسان مکمل نا جہان بولو یار واہ بھئی واہ کیا بات ہے بسم اللہ سلامت رہو علی فرو بھی ہے نعرے دے جواب دیتا کرو یار اینج نہیں دو اہت بلند کر کے ملکن نعرے حیدری علی علی فرو بھی ہے اور علی یسول بھی ہے علی امام بھی ہے اور شوہرِ بطول بھی ہے میرا بادشاہ علی نبی ناصر زیغمِ کردگار سید الاولیاء حسنین نپاک بابا خود فرمائے دیں میں ہر نبی دی مدد کیتی ہے خفیہ تاورتے محمد دی مدد کیتی ہے زہری تاورتے علی فرو بھی ہے اور علی اصول بھی ہے علی امام بھی ہے اور شوہرِ بطول بھی ہے گر گناہ ہے فقط یا علی مدد کہنا تو اس گناہ میں شامل تیرا رسول بھی ہے نربانی سائے سلامت رو آباد رو تصور باز مولا تیرے باب سیحت کاملات جتنے بانیان ہیں مولا انہیں دے رزق مال اضافہ فرمائے مولا انہیں دینی دنیا بھی پریشانی دور فرمائے جتنے مومنین مومنات ذاکرین علماء کرام دنیا تو ٹرک ہیں مولا انہیں درجات بلد کسیدہ جناب نے سنا ماں تا سبر سلوات ہکہ پڑھو تے ہووے کسیدی آلی اے نبیان دی محنت اے نبیان دی محنت کدی رنگ نہ لانی اے نبیان دی محنت ہاتھ چھوڑ بھو یاد مولا انہیں دی محنت اے نبیان دی محنت کدی رنگ نہ لانی اے نبیان دی محنت کدی رنگ نہ لانی کدی رنگ لانی سانونا لی آواز گھٹا ودا نہیں مولا انہیں دی محنت میں نو پتہ نہیں لگتا ہے پی کو کے شاید اے نبیان دی محنت ہاں ہکے جاتے فٹ کر کے میں نو ڈیوٹی کرن دی اے نبیان دی محنت کدی رنگ لانی توجہ نیاد حسین اے نبیان دی محنت کدی رنگ لانی میرے پیشوا دا جے کئے اتارا نہ ہوں گا میں اپنے استاد دی جگہ تے سمجدہ اپنے باپ دی جگہ تے سمجدہ ملک غلام جعفر تیاروی ملک جھک کوئے مولا جان بہت بڑا مداخان بہت بڑا انسان اس دور دی ذاکری دا قرآن دی قسم ایک نمونہ ہے ملک غلام جعفر تیار ایسے ذاکر ہونا چاہیے شریفان دا مداخان بھی شریف ہونا چاہیے بابا سائین بادشان دے پاک ممبرتے مارفت آلے بندے میرے سامنے بیٹھے ہو عقید آلے بندے میرے سامنے بیٹھے ہو عظیم لوگ اندے سامنے بار بار اے نبیان دی محنتے کدھی رنگ نہ لاندی اے نبیان دی محنتے کدھی رنگ نہ لاندی میرے پیشوا دا جے کھے اتارا لہا دا علی جے نہ دے اے کعبے دے اندر اے کعبے دے اندر خدا کون ہے اس گلدہ نتارا نہ ہو اس لیوں تُسے بولنا ہے پڑھا بولنا اہلی حق اہلی حق حق پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے با میں کوئی سننی بیٹھے تبا میں شیعہ ہکے گھر دے نوکر آئیں کہیں دی نہیں نب دی علی بغیر علی بغیر انبیان ماں دی نہیں نب دی قرآن پڑھ کے لیک اللہ قرآن نے فرمائن دے ون نجم اے زہبا قسام میں اس ستارے دی جلا آسمان تُترٹ کے زمین تے آیا ستارے سفر شروع کی تا پاک نبی صحابہ نو کٹھا کرنا شروع کی تا رین کے فرمائن دے لیں یا ایول صحاب انظر الالکوکہ بے من کا زافیداری ہو خلیفہ تم امباؤ دی دیکھو ستارے دی طرف جلا آسمان تُترٹ کے زمین تے پیان دے جہن دے گھر ستارہ لاسی بطول دا شوہری ہو سی میرے بعد خلیفہ اور گانشین گلت موک گئی آواز گھٹا چھوڑے دی مہربانی شاہی بڑی مہربانی اس آیت دی شرع تفسیر شیر دی شکل کرنا جانا اے بنرا خدا بنری محمد گھر دی تے مہربانی شاہی تے مہربانی شاہی اے بنرا خدا بنری محمد گھر دی تے مہربانی شاہی ملہ کوئی چند نمہ چاڑی لینڈے چل نمہ چاڑی لینڈے علی دے بوہے دے جھکے آس دارا نہ ہو نمہ چاڑی لینڈے نمہ چاڑی لینڈے مہربانی شاہی پاک علی نبیان دے ناصر علی نے جنہ سورج نے واپس بلایا جنہ زہرین بیٹھے اور گواہی دیا ہے ملک صاحب کئی بار دے زوار ان کو مقام ہن بھی موجود ہے مسجد رد شمس زوار زفرتوں تا گواہی دے کٹھے منگ دے پین دے رہا ہے ہاں او مقام ہن موجود ہے جتے بادشاہ علی نے سورج نے واپس بلایا میں اتھے کسیدہ پڑیا اتھے تہینا سوزیاں نال پڑیا اتھے میں دو ترہ مولوی جھل گیا بادشاہ علی نے جدہ سورج نے واپس بلایا بابا جی حلالی موالی ہن دے ہاں ٹھر ویسے ایسا شیر پہ پڑیا آگاز مجلے سے بادشاہ علی بھائی قربان جعفری صاحب بادشاہ علی نے جدہ سورج نواپس بلایا کچھ بندے ہک بیدے کنے لگ گئے ہیں کنجگلنا شروع کر دیتیاں ہر قسم دے بندے ہر دورے چوندن بابا جی انہاں دے نال نہ پاک لبی کوئی گل کی تھی ناپاک علی تواڑے ساڑے پیر بھائی سورج جس نے بادشاہ علی نے واپس بلایا سورج ناپا زوے کے گلگڑی کی تھی منافق سم آج تے قضا ہو رہی ہے نبوت علی دی گو دی دیوچ سو رہی ہے ان سارے بولو یا جیڑا نارہ تُسا جوڑ کے مارے ہیں میں نے جہاں بھی تا ہی نہیں بولا سورج انہاں دے نال گلگڑی کی تھی منافق سمجھے آج تے قضا ہو رہی ہے نبوت علی دی سو رہی ہے میں فلکات قسمیں کدھیں پھر نہ آن دا کدھیں پھر نہ آن دا نبی دے پھرا دا جے آج اشارہ نہ ہون دا واہ بھئی واہ ماشاءاللہ بھئی ایک حکمیں میں ہی تھا ہی مصحب چھے پڑھا تصور عباس حکم کیتا ہے ایک قصیدہ سنا ایک شیر پڑھ دا مہیں ٹھیک ہے چپ کر گئے زبان خالق اکبر حسین بولے گا زبان خالق اکبر حسین بولے گا بنا کے نو کے نیزہ کو ممبر حسین بولے گا اے مجلس حسین میں بولنے والو سن لو تمہاری قبر کے اندر حسین بولے گا ماشاءاللہ وکرہ رتبہ بنایا ہے اللہ حسین بولے گا حسین بولے گا حسین بولے گا حسین بولے گا مجلس حسین بولے گا مجلس حسین بولے گا مجلس حسین بولے گا حسین بولے گا مجلس حسین بولے گا مجلس حسین بولے گا حسین بولے گا کیا بات ہے بیر واضح شاہ جی اتران زندگی نے بسم اللہ حسین بولا جنگیہ دراز کرے توجہو یار توجہو انہا بذر کا واسطے مجلس حسین بولے گا ہاتھ بلد کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین برد پاک بابیدہ حسین دیتا ہی بھی جہاں دے دل کو چاہنے حسین نے دسایا ہے اے ماں پھپیے بھائن حسین کو مٹیں دے رہے مگر آب میٹ گائے لکھاں یزید مر گیا جاتا ہے حسین تیرے زندہ فطور ہے تیری سوچتا فساد ہے یزید زندہ باد نہیں حسین زندہ باد وکھرہ یو حسین یو یا بات ہے بھائی مولا جاندہ ہے تو آٹے سنن دی کیا بات ہے اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین حسین دے دربارے سر سننی شیعہ کے حسین دے شکریہ دانی پہ کر دے کائنا دا ذرہ درہ فطرہ دہار ندارہ بہر و بار شجر و سمار جن و بشر شمس و کمر آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبیان نہ لے کے نبیان دا سلطان فخر کون و مکان مظہر ذات یزان نور زہور یدل شعائب میں سالم یدل پاگ محمد امبیان نہ لے کے اولیہ من نہ لے کے عوشیہ من نہ لے کے لانسان کتبہ کلندرہ نہ لے کے محمد اپنے موشن پو تردی مجلس جا کے آدھائے وکھرا رتبہ مانایا ہے لٹی گئیے مظلوم حسین دی ڈکھی بین آلیا کربان ہو ونیا او محسد کے ہو ونیا ایسے علاقے دے شریفان تو آٹی ہیں زندگیاں گزر گئی ہیں بین گھرا دے غم میں چروندیں شلیہ ازداری ذکر پاک تو آٹی ہیں نسلنچ کہیں یہ زریعہ نجات ہے تو آٹی ساٹی بخشش دے بہت بڑا وسیل ہے مظلوم دا غم دیکھو موجزہ آلیا سیندہ ہونے کسیدہ پہ پردام ہار مندہ خوشوں کنارے پہ مرندہ سادہ دی غربت دا ہکو لفظ آکھے پیر سان محول مزاج تبدیل ہو گئے میں کسرت نال بزرگاں دی ذاکری بیان کر دا انہاں لوگاں دی بڑی محنتے جنہاں چالی چالی پنجا پنجا میل پیدل چل کے بین برادی غربت بیان کی تھی بابا جی کوشش کرنی ہے ایک آنسوی آگیا ہے نا حسین دی دکھی اممہ دعا کر کے ٹر ہوئے سا عقیدِ اللہ ذاکرہ ساری زندگی عدب نال عقیدت نال اس پاک خاندان دا ذکر کیتے اور یہ بھی ضروری نہیں پورا مجمع کھڑو کے ماتم کر کے روئے پاک مسافرہ شام بی بی پھر دعا کر دیے نہیں بابا دو مومن دو زدہ اور دو مکانی تنہائچ بے کے مظلوم دی غربت نو رو لون او بی بی دعا کر کے ٹر ہوئے دیے جڑی بھرا دی لاشتو جن کا جل کے شام گئی آئی جڑی یدی حسین میں نے سمجھ نہیں پیان دی توہیں تا میرا سب کا بھیرا مسلمان میں کو تاڑی لاشتے رومن کیوں نہیں دیں دے بسم اللہ کرا خصوصا جڑے چٹیاں داڑیاں لے مزرک بیٹھی ہو اپنے استاد مرہوم دیاں دا دے چک دعایاں بہن پڑ دا جھولیں پھیلاؤ دعا منگو دعا منگو کچھی آلے آؤ شلکیں دھید سامنے پیو قتل نہ ہوئے بڑا نازک رشتہی پیو تے دھیدہ دو جی دعای منگو چا شلکیں بہن دے سامنے بیرا قتل نہ ہوئے اگر تھک نہیں گئے تری جی دعای منگو چا شلکیں زیفہ ماد سامنے پتر قتل نہ ہوئے اے مولد پاک ممبر سائین دے بہت بڑے مسائب خان میرے پیچھے بیٹھن انہ دی موجود گیجبیا پڑھدہاں حسین کائنات او مظلوم تے غریب جنہ دے آخری وقت اے تری رشتہ کربلاش موجود آئیں ہاں 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 اے چھوٹیاں دیں آلے چوتھے قدم تے حسین بادشاہ دے سینے تے سمن والی ماسو ماں ستیر قدمہ تے حسین دے ڈکھی بھین آلیاں تاریخہ پڑھ کے دیکھو بزرگ مداخان پڑھ دیا حسین دے ڈکھے پاسے والی ماؤ بطول بکیہ چھوڑ کے کربلاج حسین دے مقتلت موجود آئی کائنات دے وڈے کمینے کائنات دے وڈے مظلوم پہلی ضرب ماریے حسین اپنی چار سال دی دھی دے پاسے دٹھا دو جی ضرب ماریے اس بابا جی حسین ڈکھی بھینڈ دے پاسے دٹھا ہے اس کمینے تری جی ضرب مارن واسطے خنجر ہوا اچھ بلند کیتا ہے حسین دے تس سے لب حل ہے اچروں نائے اکبر دا بابا کاتل دے پاسے وے کیا دا کمینہ ہیا کار کار قتال نا سامنے بھینہ رے وہ کانڈ کر کے خنجر چلائے مہدی دھی مہدی دھی آگئی ہے مہدی دھی آگئی ہے مہدی دھی آگئی ہے نی بابا نوکہ رہا نوکہ رہا سید نوکہ رہا سید آدھا کیوں لا شکو کتل کرے نائے ہو گئے پتر دی موت مکائے میں کیا سید آدھا ظالم میں کیا کرنے ماتم میں کیا کرنے ایس دنی آتے ماتم سید آدھا سید آدھا ماتم 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 سید آدھا کیا ٹور گئی ہے ماتم میری کمار دا زور پاس میرا شیر پاس سید آدھا فرات چھو ماتم 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 میرے سینے تا سمن والی میرے کاتل دیگو چھوٹے چھوٹے ہاتھ بان کے آدھی کھڑی ہے ماتم 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 سید آدھا دیا ماتم چھوٹی بطولہ سانو جنگلہ چھو لوٹ پہے گئی جی بابا جی بابا جی یہ مائز ہے مخدوم آدھا میں ناو کارا ایتا اپنے نکوئی نیرون دا ایک منت کرداؤں مسائب دوزیں پھرا پھرا ماں کھولو امداد مگ دے بھرا بچوں میں جمانوں میں پزر گوے بھرا ماں دے پا میں ہاتھ کب دے او میل بھرا پھرا ماں نمداد دواستے آویں دے ترائے دواں مانگایاں پہلی دواں کائیں دھید سامنے پیوں کتل نووے دوچی دواں کائیں بیند سامنے بھرا کتل نووے تریجی دواں کائیں ماد سامنے پتر کتل نووے اگر تھاک نے گئے چاؤں تھی دواں مانگو چاں او شالا تُٹین نمان بھرا مانے مکوئیں دیئے بیلکل آسے جے پوتر نا ہو میں بھائی ہم کانیاں جے پوتر نا ہو میں جی مینو بیل ہو میں تائیں واقت ہو میں تیرا بھرا ماں دے چہارے تے زندگیہ گزار چھڑے دے سن سو حسین دی غربہ او شپیر کو اپنی غربت دا تھی او میلے ساسے جہ دا یا جہ دا یار میں زربت ماتام جہ دا یار میں زربت جی بابا جہ دا یار میں زربت شمار نے پچھنا یار میں زربت جی بابا جانے آشد دریا بھلا مدینہ چھوڑ گیا